موسیقی اپنی امی کو شکل نہ دکھا سکو بوس آپ آپ سن رہی ہونا تم سچ کہہ رہی ہونا ہاں نا بوس آپ اتنے دن میرے گھر میں آ کے رہی ہو میرے کو پتا ہے ان کی عزت آپ کو کتنی پیاری ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤ نہیں بوس نہیں بوس ایسی پاگل بنی والی باتیں بالکل نہیں کرو آپ ایسا کچھ نہیں کروگی بوس کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں زکی ساری زندگی ان کی سزا ملتی ہے بوس موسیقی 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 ہاں ہیلو بوس تمہیں کہہ رہا تھا بوس کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے نا ندامت کے صرف دو آسو چاہیے ہوتے ہیں اور سارے گناہ دل جاتے ہیں ظالم تو لوگ ہیں جو ہماری غلطیوں سے فائدہ اڑھاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں لوگوں کی وجہ سے اور خود پہ یا اس پہ بروسہ چھوڑ دیں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے تمہیں پتہ چلے تو تم تم خود مجھے گولی مار دو گے اچھا اور آپ کو پتہ چلے نا بوس کہ میں نے کیا 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 تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ میں اس گھر کیسے رہی کیا کیا ہے تم نے بس آپ سمجھو کہ میں کسی کا خون کرتے کرتے رہ گیا بس کس کا؟ بس بوس میرے نا ایک دوست کا بھائی تھا وہ بہت سال پہلوں کی بات ہے اور وہ لڑکیوں کو بے وکوف بنا کے ان کی ویڈیو بناتا تھا خود ہی بتاؤ ان کا کیا قصور اس میں قصور ہے قصور ہے قصور ہے ان کو اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہئے تھا بوس یہ ایک ایسی بات کر رہی ہو تم تم خود سوچو اگر تمہارا کوئی بہت اچھا دوست ہو اور وہ تمہارے گھر آیا تمہارے کوئی بے وکوف بنا کے تمہاری کوئی بہت خیمتی چیز چھلا لے تو قصور کس کا ہوا اس کا یا تمہارا اور یہ تو چوڑی کے بعد اوپر سے سینہ دوری کر رہا تھا یہ کوئی بات ہے پھر تم نے کیا کیا بس میں نے اس کو اتنا مارا بس وہ منتے منتے رہ گیا اچھا بات سنو تیرے خال سے آپ کی امی جاگ گئے ہوں گے اب تو آپ ان کے پاس کمبرے میں چلی جاؤ کیوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت آپ اکیلی رہو چیئے نا بوس بوس کیا کہہ رہو میں سن رہی ہو نا ہم بوسیقی 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 موسیقی